نمسکار دوستو آپ سب کا میرے اس یوٹیوب چینل منچ ڈاکٹر تیویندر سہرہ شو پر سواگت ہے دوستو آج کی ہمارے گفتگو کا موضوع ہے اس دنیا میں جینے کے لیے سکسسفل ہونے کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے جگارو ہونا ورلی وائز ہونا ویوارک اچھا ہونا یا زیادہ نولیجیبل ہونا آپ کہیں گے دونے ضروری ہیں پر زیادہ ضروری کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں بتاؤں گا اپنے اپنی تجربے جو میرے میڈیکل کالج کے ہیں جب ہم ایم ڈی کا اگزیم دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں وائیوہ ہوتا ہے اور وائیوہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تھیوری میں بھی شک آپ پاس ہو جائیں لیکن وائیوہ کے اگزیم میں اگزیمینل ہوتے ہیں وہ آپ کو سوال کچھتے ہیں اور پھر پاس کرتے ہیں اور میڈیکل نالج ایک سمودھر کی طرح ہے اور اس کے اندر آپ کسی بھی سٹوڈین سے ایسا سوال پوچھ سکتے ہیں جس کا جواب اس کو نہ آتا ہو آئے گا بھی نہیں کیونکہ سبجیکٹ ہی اتنا واسط ہے تو جنرلی جو وارڈ میں ہم روز مردہ کے کیس دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹر سوال پوچھے جاتے ہیں جواب دیا جاتا ہے میرے ساتھ ایک کلیگ تھا جو بہت ہی انٹیلیجن تھا اس کو جیسے فوٹو جدے ایک میموری تھی بٹ اس کو اس بات کا گرور تھا اور وہ ایم ڈی کی اگرام میں پاس بھی اپایا فرسٹ ایٹم میں کیوں کیونکہ تین اگرامنر بیٹے ہوتے ہیں دو ایکسٹرنل ہوتے ہیں اور ایک انٹرنل ہوتا ہے اور سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں جس کا جواب جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپس میں انٹرنل تھوڑی سی ریولی تو میں نے ایک اور تھوڑی شو آف کا سسٹم ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ آتا ہے کہ تمہیں زیادہ آتا ہے تو اس طرح کی سوال پوچھے جاتے ہیں جس کا جواب آنا چاہیے اب میڈیکل نولیج ایور چینجنگ لائن ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں اور چونکہ وہ میڈیکل شویر بہت زیادہ لائق تھا جو میرا کولیگ تھا اس نے وہ جواب دیا جو تینوں اگرامنرز ہوتے اس سے اگری نہیں کرتے تھے لیکن وہ صحیح تھا اور اگرامنرز کو لیٹس پتہ نہیں تھا اور آپ سے بحث ہوئی اور اس نے اس طریقے سے جواب دیا اور بعد میں کہا جس برنگ ڈاٹ بک اور جواب میں اس نے اپنے ہی جو ایکسٹرنل اگرامنر تھے ان کو افینڈ کر دیا اور جو انٹرنل اگرامنر جو اپنے تھے وہ کچھ نہیں کر پائے اور وہ سٹوڈنٹ اگرامنر میں صرف اس لیے فرسٹ ایٹم میں پاس نہیں ہو پایا کہ اس نے ایکسٹرنل اگرامنر کی ایگو جو ہے اس کو ہرڈ کر دیا تھا اگر وہ تھوڑا ویوارک ہوتا اور جھک جاتا تو شاید ایسا نہ ہوتا اس کی کمپیرنز میں دوسرا میڈیکل سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہو جو امڈی کے اگرامنر میں ساتھ ہی بیٹھا وہ پورا سال موویز دیکھتا تھا نوولز پڑھتا تھا پیشنٹ دیکھتا تھا اور اگزام میں وارڈ میں راؤنڈ لے کر دیکھ لیتا تھا کہ کون کو ان سے انٹرسنگ کیسے ان کے بارے میں پڑھ لیتا تھا اور جب وائی وائی انٹرنل کا یا ایکسٹرنل اگرامنر اس سے سوال پوچھ رہے ہوتے تھے تو جس چیز کا جواب اس کو آتا تھا اس پر تھوڑا اٹک جاتا تھا اور اگزامنر کو مسنیڈ کرتا تھا جیسے اس کو یہ سبجیکٹ نہیں آتا جبکہ وہی اس کو آتا ہوتا تھا اور وہ اگزامنر کو اس طرف لے جا کر اس طریقے سے جواب دیتا تھا کہ اگزامنر جو ہیں وہ اس کو پاس کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ اس کو آنسر صرف وہی چیز لوگ آتا تھا جس کے بارے میں اس سے پوچھا جا رہا ہو اور وہ اگزامنر کو اس طرف لیتا تھا تو یہ دونوں میں فرق یہ تھا کہ ایک تو لکیر کا فقیر ایگویسٹک اور دوسرا جو گاڑو اس میں جو فرس ٹیپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مشکل میں پڑ جاتے ہیں بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی بازیگر اس میں شارکھا جان کر اپنے مین ایم کو لینے کے لیے ایک ریس ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری منزل ریس جیتا نہیں تھی میری منزل کوئی اور تھی تو جو لوگ جو گاڑو ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے نزدیک کے ایم نہیں دیکھتے دور کے ایم دیکھتے ہیں اور ویوارک دور پر اپنے سامنے والے کو کنوینس کر کے یا خوش کر کے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں اور یہ ویوارک ہونے کے لیے آپ کو ورلی وائز ہونا پڑتا ہے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے ان کو سمجھنا پڑتا ہے اور کچھ یہ ان بارن ہوتا ہے میں نے ایسے یوٹیوب پر ایک قصہ پڑھا تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھے جو امیشہ ڈھابے پر بیٹھ کر جب چائے پیتے تھے تو آپ سے مراغ میں کہتے تھے کہ جو لڑکا چائے بنا رہا ہے جو کوئی منڈو دس سال کا ہے وہ بیوکوف ہے اس کو پچاس اور پانسو روپے کے نوٹ میں یہ نہیں پتا کہ پانسو روپے کا زیادہ ہوتا ہے پچاس روپے کا کم ہوتا ہے اور وہ امیشہ پچاس روپے کا نوٹ لیتا ہے اور مزاک میں اس کو بلاتے تھے اور کہتے تھے اوہے گال سن اور بچے کو بلا کے کہتے ہیں دون نوٹوں میں ایک لے اور بچہ پچاس روپے کا نوٹ لیتا تھا وہ اسا ہٹھاکہ مار کے ہستے تھے اور چائے پی کے چلے جاتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ انہوں نے اس کو ایڈیٹ بنایا ہے تو اگلے دن ایک ٹرک ڈرائیور آیا اس نے کہا میں اس کو سمجھا دوں اس نے کہا بیٹے پانسو روپے کا نوٹ پچاس سے بڑا ہوتا ہے کہ تمہیں اتنا پتہ نہیں جب سب طرح مزاک بناتے ہیں اس نے کہا بہو جی مجھے معلوم ہے اگر میں نے ایک بار پانسو کا نوٹ اٹھا لیا تو میرا یہ کھیل ختم ہو جائے گا ڈیلی کوئی نے کوئی آگے اس طریقے کا میرے ساتھ مزاک سمجھتا ہے کر رہا ہے اور میں پچاس کا نوٹ اٹھاتا ہوں اور اس کو بھی خوش کر دیتا ہوں اور میرے پیسے بھی بن جاتے ہیں تو بیسیکلی میرا یہ آج کا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی میں دنیا میں آپ کو کیون پڑا لکھا ہونا زہوری نہیں ہے وزڈم ایک بہت زہوری چیز ہے جو میں نے بھی تجربے سے سیکھا ہے اور میں نے سوچا کہ میں آپ اس کے ساتھ شیئر کروں اور اینڈ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت قوم یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے دیش میں پولیٹیشنز ہیں ان کے لئے ایڈیوکیشن کیوں نہیں رکھی گئی اتنی ایپورٹیش کریٹیریا کیونکہ زیادہ پڑا لکھا ہونے سے کوئی آدمی زیادہ اچھے ڈسین لے یہ ضروری نہیں ہے ایک پرسن جو پڑا لکھا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ زیادہ بیوارے کو اس لئے میرے پرسنر ویچار میں جو یہ رول بنا ہوا ہے کہ ایڈیوکیشن کو نہ لے کر وزڈم کو لے کر لوگوں کو ایمپورٹیش دی گئی ہے جس سے وہ اپنے روز بنا کے کام کر پائیں اور ایڈیوکیشن میں لڑ پائیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو وائز ہوتے ہیں بے شک وہ اتنے پڑے لکھے نہ ہو وہ ڈسین سماج کے لئے بیٹر لے سکتے ہیں اور اپنے لئے بیٹر لے سکتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میرے ویچار ٹھیک لگے ٹک ٹوک کو لائک کر دیجئے اور اس طریقے کے کنٹینٹ کو آپس میں شیئر کر دیجئے آپ سب کا میرسہ جڑنے کے لئے دھرنیواد